آج کی ویڈیو ہے موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو یعنی کہ روز میری کے وارٹر کے اوپر اس کو کیسے بنانا ہے صحیح طریقے سے اس کو کس طریقے سے سٹور کرنا ہے اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے شیمپو کونسا یوز کرنا ہے ساتھ میں تاکہ اگر آپ کے بال ایسے ہو گئے تھے میں ترہا پتلے باریک اور گر رہے تھے بہت زیادہ اس کو یوز کر کے آپ کے بال بھی ہو جائے ہیلدی اچھے لمبے اور گھنے سو ٹائم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو ہے بہت زیادہ یوسفل تو آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ کے بغیر پوری دیکھنی ہے السلام علیکم کیسا آپ سب لوگ میں ہوں نتاشا وکاس تو بہت ساتھ میں روز میری کے وارٹر کے ویڈیو دیتے ہیں روز میری کے وارٹر کے ویڈیو دیتے ہیں اس سے بال بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے ہیں تو بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے پہلے سلی روز میری ہیوز گیا تھا اب میں پھر سے ہیوز کر رہی ہوں روز میری کے ساتھ ساتھ رائی سوٹر بھی ملایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں سو ٹائم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو جو ایکزیکٹ بنانے کا طریقہ جس سے آپ کو اس کے ریزلٹ ملتے ہیں میں وہ آپ کو بتاتی ہوں آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا کیا چیز لیا ہے میں نے گرین ٹی کے لیف لیا ہے میں نے روز میری لیا ہے میتھی دانا لیا ہے میں نے اور کلونجی لیا ہے اور میں نے ٹیپ وارڈر یوز نہیں کیا جو منرال وارٹر ہوتا ہے یا فلٹر کا وارٹر ہوتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ ہمارا تو ٹیپ وارڈر اچھا آتا نہیں ہے بالوں کو ڈرائے کر دیتا اور توڑ دیتا یہ بھی بہت زیادہ ریزن ہوتا ہے بال خراب ہونے کا میں نے اس کو اوورنائٹ بھگو دیا ہے میں جب بھی بناتی تھی میں ایسے ہی بناتی تھی جیپنیز اس طریقے سے بناتے ہیں اور جتنے بھی لوگوں کے میں نے وائرل ویڈیوز دیکھی تھی جن کے بالوں پہ اس نے ریزلٹ دیا تھا وہ لوگ بھی اس کو ایسے ہی بنا رہے تھے اور اس کے اندر میتھی دانا اور کلونجی سنے ڈالی کہ یہ بہت ایفیکٹیو ہے بالوں کے لیے اوورنائٹ چھوڑ دیا اس کو سپورٹ کے دیکھیں یہ اس طریقے کا ہو جاتا ہے چیزیں پھول کے اوپر آ جاتی ہیں ساری پانی جو ہے اس کا ویسٹ نہیں کرنا اسی پانی کو ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی ڈال لی ہے یہ جو وہ ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بالوں کے اندر جتنا بھی فنگل انفیکشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب اس کو ڈبل بوائلر جو میتھرڈ ہوتا ہے اس پہ آپ نے اس کو ریڈی کرنا آپ دیکھیں میرے شیشے کا باول لیا ہے اور اس کو جو بھی نون اسٹک کنٹینر یا برتن جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے اندر کھا ڈائریکٹ میں نے نہیں رکھا اس سے کیا ہوتا ہے اس کی کوائلٹیز ختم ہو جاتی ہیں روز میری کے جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو اس لئے اس کو ڈبل بوائلر پہ بنا رہے ہیں اور اس کو ہم نے جب تک اس میں تین چار ربال نہیں آ جاتے تب تک اس کو ہم نے خط گانا ہے اس کے بعد تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے چھان کے آپ نے اس کو کسی شیشے کی جو بوتل ہوتی اس میں ڈال دیں شیشے کی بوتل میں یہ آپ کا پندرہ دن بھی خراب نہیں ہوتا آپ اس کو پندرہ دن بھی یوز کر سکتے ہو فریج میں رکھ لو اور جب یوز کرنا اس کو یوز کرو تھوڑا سا گیر بھی رہا ہے میرے سے کیونکہ میں نے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے تھوڑا سا ویسٹ ہو گیا سو اس کے لئے معذرت سو میں اس کو شیشے کی بوتل میں ڈالا اور اس کے بعد میں چلی گئی شاور لینے کے لئے کیونکہ میں نے اس کو ایسے یوز کیا تھا آپ اس کو شاور سے پہلے بھی یوز کر سکتے ہو اور شاور کے بعد بھی یوز کر سکتے ہو بیس ریزلٹ کے لئے کیونکہ یہ ایک ہیئر ٹونک ہے اس کی کوئی سمیل گندی بدبو کچھ نہیں آتی ہے سو یہ دیکھ لیں اس طریقے کی شیشے کی بوتل میں ہی ہمارا ہو گیا سیف ہو گیا اس طریقے سے آپ اس کو سپری کر سکتے ہو ٹھیک ہے شیشے کی بوتل جو ہے وہ آپ کو دارا سے مل جائے گی شیمپو جو ہے ویسے مجھے ڈاکٹر نے جو ہے وہ نیوٹری فیکٹر کا لکھے دیا تھا میں بیبی شیمپو لیا ہے میں نے اس کو ڈائلیوٹ کیا ہے ڈائریکٹ یوز نہیں کیا اس کو ڈائلیوٹ کر کے ڈائلیوٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے بھی اس سے بھی آپ کا سکالپ خرام لیا تھا آپ دیکھو یہاں پر میرے بال اتنا پتل ہے کہ میری فرنٹ ہیئر لائن نظر نہیں آری سائٹ سے بلکل گنجا لگ رہا ہے اتنے پتلے میرے بال ہو گئی تھا کہ میرا دل کرتا تھا میں کھولو ہی نہ اس کو اور اس کے بعد پر میں روز میری کو ایسے یوز کیا جیسے ریلیجیس لی یوز کرنا ہوتا ہے روز میری کو لیٹریلی میں ریگیولر لگاتی تھی ریگیولر اور روز میں بیبی شیمپو سے سر واش کرتی تھی اچھا مجھے اس کے ریزلٹ جو نا وہ اتنی جلدی نہیں ملے جتنی جلدی تسویب کو ملے تھے تسویب کے بال بہت جلدی گروت کیا تھا کیونکہ نا بچوں کا ہیر جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ جلدی گروت کرتا ہے اور ہم میری عمر کیا آیا میں ابھی تھرٹی ون کی ہو گئی ہوں مجھے وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے مجھے کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے وہ پتہ نہیں کسی اس چیز کی ڈیفیشنسی ہوگی اوویس بات ہے بال بنتے ہیں پروٹین سے پروٹین ہم عورتیں لیتی نہیں ہیں میں تو بالکل نہیں لیتی نہ میں انڈا کھاتی ہوں نہ میں دودھ پیتی ہوں کوئی ایسی چیز نہیں لیتی جسے بالوں میں پروٹین بنے مطلب جتنی مرزی چیزیں یوز کروں جب تک میں ڈائیٹ کا خیال رکھوں گے مجھے ریزلٹس نہیں ملیں گے پھر بھی یا مجھے اتنا ہیئر فال تھا روز میرے بالوں کو ڈرائے بھی کرتا میرا ہیئر فال ایسے تھا مطلب اللہ تعالی سب کو بجائے جیسے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں ویسا ہیئر فال ہو رہا تھا اب دیکھیں بالکل سائٹ کھالی ہو گئی پونی ایسے لگی تھی بلکل جیسے پونچ ہوتی ہے پھر میں نے پروپر جو ہے پندرہ سے بیس دن یہ ایک ہیر سپری بوٹل تھی جو میری چیلی تھی میں نے اس کو پروپر یوز کیا تھا پروپر ایوین میں سارے میڈکیڈڈ ہیر سپری یوز کر کر کے تھک گئی مجھے کوئی ریزلٹس نہیں ملے میں نے پی آر پی کروائی مجھے ریزلٹس نہیں ملے میں نے میڈیزن بھی لی تھی وہ میں آپ کو آکے دکھاتی ہوں آپ دیکھیں پیچھے پونچ نظر داری جو میری پونی رہ گئی تھی بس اتنی سی میری پونی رہ گئی تھی اور میں نے اتنا ریلیجیس لی یوز کیا اس کو آپ دیکھیں ابھی ہمارا میڈیا وال بھی نہیں بنا ہوا یہاں پر ڈائنین ٹیبل کھڑی دی تھی جس دن میں نے شاپر بھی اترین ہوئے تب سے ہم ایک کلیپس جما کر رہی تھی کہ جب میں ویڈیو شیئر کروں گی تو پروپر ریزلٹس کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ عورتیں کیا کرتی ہیں بیچاری ریمیڈی یوز کر سکتی ہیں مردوں کی طرح جا کے ٹرانسپلانٹ تو کروا نہیں سکتی جیسے وقاس کا hair fall کا issue تھا وقاس کا genetic issue تھا جس کی وجہ سے وقاس سے جا کے ٹرانسپلانٹ کروا لیا تھا عورتیں تو ٹرانسپلانٹ بھی نہیں کروا سکتی جا کے حالانکہ عورتوں کا بھی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے مرد تو آپ کو پتا ہے نا کہ ٹرانسپلانٹ کروا کے پھر سکتے ہیں عورتیں پیچھاری کیسے ٹرانسپلانٹ کروا کے گھومیں گھر میں کیسے گھومیں ٹرانسپلانٹ کروا کے میرا تو اتنا مسئلہ ہے مجھے تو ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں سو میرے ٹرانسپلانٹ بھی نہیں کروا سکتی ٹرانسپلانٹ کہاں سے کروا آپ دیکھیں فرنٹ لائن کتنی پیچھے چلی گئی تھی اتنا زیادہ مجھے hair fall تھا پیچھے اتنا سا جوڑا دے گیا تھا میرا سو میرے پروپر ریلیجیسلی اس کو پورے کو روز میری کو یوز کی آپ دیکھیں پوری بوتل میری ختم ہے گر اس کے بعد مجھے بہت اس کے ریزولٹس ملے میرے بال گھنے بھی ہوئے لمبے بھی ہوئے میرے بال اور بہت ہی اچھا ہیلڈی hair ہو گیا تھا میرا میں نے شادیاں وغیرہ ٹینڈ کی اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیوز وغیرہ کہ بال کافی اچھا ہو گیا آپ کو فرنٹ سے آپ چلیں لیندھ کو تو چھوڑ دیں جو فرنٹ کا مسئلہ تھا نا کہ فرنٹ سے hair کام ہو رہا ہے فرنٹ سے گنجی ہو رہی ہوں hair line پیچھے جاری کیونکہ main look جو ہے نا آپ کو پتا ہے فرنٹ سے آتی ہے پیچھے تو چلو بندہ extension میں لگا لیتا ہے فرنٹ پر تھوڑی نا extension لگتی ہے تو فرنٹ سے اتنے اچھے بال ہو گئے تھے میرے بہت زیادہ healthy بہت مسئلہ پھر وہی کہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے روز کرلر یوز کرنا پڑتا ہے ریویو کے لئے روز کوئی نہ کوئی سٹریٹنر یوز کرنا پڑتا ہے ریویو کے لئے روز میرے پاس کوئی نہ کوئی hair shampoo hair mask hair oil آیا ہوتا ہے hair serum آیا ہوتا ہے جس کو مجھے خود پر یوز کر کے ریویو دینے پڑتے ہیں آپ کو پتا ہے اس سے بال کتنا جلتا ہے دیکھیں پھر میرے بالوں کی لئے انتھی پتلی ہونا شروع ہو گئی اور پھر میں نے تانگ آ کے انڈ میں بال کٹوا لیے آپ دیکھو یہ میرے بال کٹے ہوئے اور یہ والی جو سپلیمنٹس تھی بائیوٹین یہ میں یوز کر رہی تھی یہ سب سے اچھی بائیوٹین سپلیمنٹس ہیں اور پھر بھی میرے بال اتنے پتلے ہو رہے تھے اتنے پتلے ہو رہے تھے اتنے پتلے کے جس کی انتہا نہیں ہے اور جس دیم نے ہیئر کٹ کروایا تھا میں نے یہ والی سٹوڑی ڈالی تھی یہاں پہ میں نے پھر سے دوبارہ سے بنا کے وہی روز میری کا واتر یوز کرنا شروع کیا پٹ اس پہ میں نے رائس بھی ڈال لی کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ میں رات کو چاوال بھی بھیگو دیتی تھی اور ساتھ چاوال بھی اوبال لیتی تھی اب دیکھیں یہاں پہ کتنا گنجا پر نظر آ رہا ہے آپ کو اور اب جو میرا ریسنٹ کے لیے پہ آپ وہ چیک کرنا وہ ریزلٹ نظر آ جائیں گے اپنے بال آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ میرے بال جو ہے اب وہ اتنے لمبے ہو چکے یہ پیچھے والا بال جو آپ کو دکھا رہی ہے کیونکہ میرے بالوں کی کٹنگ ایسی ہوئی ہے کہ سب سے چھوٹا اس سے بڑا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا لیند جو ہے آپ کو یہاں سے پتا چلے گی کہ میرا بال جو ہے یہاں تک ہو چکا ہے بڑا پہلے میرے بال اتنا اتنا ساتا تو اتنا زیادہ بال جائیں وہ روز میری سے وڑے ہیں اگر میں بیش میں کریمیگ میں گرگائی ہے دو تین دفعہ میں حرمت چاند کی پہلی کوئن اپنے بالوں کی نوکے کارتے ہیں اتنی تنی جسے بال جائیں میں دون ہوئی نہیں ہوتے آپ کو شروع سے بتایا میں شروع سے کارتے ہیں یہ میرے ریزلٹس ہیں مجھے بہت اچھا لگا روز میری کا مارٹ ہلکا سا بھالا وہ درائے کر دیتا ہے آپ کے سردیاں میرا بال درائے ہیں تو میں روز میری یوز کرتی تھی اور ساتھا درائی جاتا تو میں ہیر ماسک لازمی یوز کرتی جو میں بال شیمپو کرتی اگر آپ لوگ وہ والا ہیر ماسک یوز نہیں کر سکتے افور نہیں کر سکتے آپ لوگ ایک والا یوز کر سکتے گھر میں بنا کر میں بہت سارے میری میری شیئر کیوں یہاں وہ چیک کر لے دھائی لگا سکتے ڈا لگا سکتے کوکونٹ میلک میک میتھی دانے والا ماسک لگا سکتے جو آپ کے رینج میں آتا وہ لگا سکتے میری طرح سے ریکمینیڈڈ ہے ہوتی اور جو لوگ یوز کرنے جو لوگ اگر آپ لوگ زیادہ میری فٹس میں تو روز میری کے ساتھ رائے سوارٹ یوز کریں بھی اس ساتھ میں بائیوٹن اور اس کے علاوہ آپ لوگ شیم پوو گو بھی اس ساتھ میں بائیوٹن ہوں اس سے آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزرڈ ملیں گے ایک دباہ وائٹیمن ڈی تھیری اور پیورٹین کا ٹیسٹ کروا لیں اگر آپ کا ہیر فران نہیں رکرا کسی بھی طریقے سے میرا نہیں رکرا تھا کیونکہ میرا وائٹیمن ڈی 3 پہتا ہے لوگ تھا مجھے کلشیم ڈیفیشینسی تھی میری ہڈیاں اتنی تھی ہو گئیں میرے ایکسرائی سے ہو گئے تھے میں نے آپ کو بلوگ میں دکھایا تھا خیلی میری ویڈیو تھی آج کی اپنا خیال رکھیں بہت سارا اسکن کا بالوں کا ہر جس کا خیال رکھتے لیکن ہم مائے اپنا خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں اپنا بھی خیال رکھیں سارے ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا یوز کرنا اور الڑی جس نے یوز کیا اپنے ریویوز میں نے شیئر کرنا میں بلوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک رفید اپنا ٹھے سارا ہے اللہ حافظ